اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیدہ ارسلان امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج ایک اور نیا کاروبار زبردست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہا ہوں ناظرین نئے سال کا نیا کاروبار آپ کے لیے لے کر آ چکا ہوں تو آپ جلدی جلدی خوش ہو جائیں ناظرین یہ سیمی آٹومیٹک مشین ہے سکول کالیج اوفیس سال بر کھلے رہتے ہیں اسی طرح ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے آپ چھوٹی سی فیکٹری لگا کر بھی کر سکتے ہیں ناظرین اس کی ورکنگ کیا ہے پرائز کہاں سے ملے گی اور کتنی ملے گی تو ناظرین آپ کو یہی ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں چینل پر اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں چلیے ناظرین ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں جی تو ناظرین اب بات کر لیجئے کروبر ہے کیا کس طرح آپ نے کرنا ہے کیوں اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے آپ اس پروڈکٹ کو بنا کر لانچ کر کے پورے پاکستان میں سیل کر سکتے ہیں جی ہاں ناظرین یہاں پہ بات کر لیجئے ٹیپ رولر مشین ہے ٹیپ بنانے والی مشین ہے جی ہاں ناظرین یہاں پہ اس کی ورکنگ کی بات کر لیجئے کہ ٹیپ کس طرح آپ بنائیں گے تو ناظرین ٹیپ کے ایک جانب بڑا رولر لگایا جاتا ہے اس کے دوسرے جانب چھوٹے چار سے پانچ ٹیپ رول لگایا جاتے ہیں جس کے اوپر ٹیپ روٹیٹ ہو کر فیل ہوگی اس مشین میں ٹیپ رول اور میٹر میں تیک ایگل لمبائی کے مطابق فٹ کیا جاتا ہے دن یہ مشین ورکنگ شروع کر دیتی ہے ناظرین بڑے ٹیپ رولر سے شیٹ روٹیٹ ہوتے ہوئے چھوٹے پانچ رولر پر مطلوبہ لمبائی بتائی گئی وہاں تک فیل ہو کر آٹومیٹکلی رک جائے گی پھر آپ پریٹ سے کٹ لیں گے اور اس کو پیک کر کے مارکٹ میں سیل کریں گے ناظرین یہاں پہ راہ میٹر کی بات کر لیجئے کہ راہ میٹر کیا ہوگا کس چیزیں ہم اس کو بنائیں گے تو یہاں پہ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نمبر ون پہ پیپر کور نمبر ٹو پہ ٹیپ رول ناظرین سب سے پہلے پیپر کور کی بات کر لیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اس ٹیپ کے اندرونی حصے میں جو رول مجود ہے اسے پیپر کور کہا جاتا ہے یعنی کہ جو ٹیپ ہوتی ہے اس کے اندر پلاسٹی کا یا گتے کا ہوتا ہے وہ پیپر کور کہلاتا ہے ناظرین نمبر ٹو پہ بات کر لیجئے کہ ٹیپ رول کیا ہوتا ہے ناظرین دو طرح کے یہ بھی ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ اور پرنٹنگ جونسہ لینا چاہیں آپ لے کر کام کر سکتے ہیں ناظرین اب بات کر لیجئے کہ کوش کتنی آئے گی آپ یعنی کہ مارکٹ سے لے کر آئیں گے آپ راہ میٹیل آئیں گے تو کتنے کا ملے گا ناظرین یہ اس کی پرائز کی بات کر لیجئے تو تین سو سے ساڑھے تین سو روپے کیجی کی حساب سے آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا ناظرین یہ آپ کو لیندھ کے حساب سے مل سکتا ہے اور آپ اس کو آگے سیل بھی کر سکتے ہیں اب بات کر لیجئے پروفیٹ مارجن کس طرح آئے گا ناظرین جب آپ اپنا مال بنائیں گے پیک کریں گے اس کو مارکٹ میں سیل کریں گے آپ سب سے پہلے کہیں گے کہ میرا مال تو زیادہ کونٹیٹی میں ہے زیادہ مال میں کسی کو دینا چاہتا ہوں تو آپ سب سے پہلے رخ کریں گے ہول سیل مارکٹ کا اگر آپ اس کو دیتے ہیں آپ کو وہ ایک پیس کے اندر دو سے تین روپے آپ کو پروفیٹ دے گا تو ناظرین اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا مال زیادہ سے زیادہ چلا جائے تو میں ہول سیل کو دوں گا اگر آپ نہیں کہتے کہ میرا مال زیادہ نہ جائے میں خود ہی سیل کروں گا میں پروفیٹ مارجن ہول سیلر کو نہیں دوں گا تو آپ اگر ڈائریکٹ سیل کرتے ہیں ناظرین یہاں پہ آپ دراز پہ سیل کرتے ہیں فیس بک پہ کرتے ہیں یا پھر انسٹاگرام پہ اون لائن آپ بے شمار فیس بک پہ گروپس بنے ہوئے ہیں بزنس آئیڈیاز کے اگر آپ کہتے ہیں میں اس میں جا کے پوسٹ لگاؤں گا دس سے پندر روپے میں ہوگی اور کم سے کم بات کر لیجئے پانچ سے آٹھ روپے تو مست ہے آپ کو یہ پروفیٹ ہی پروفیٹ ہوگی یہ مشین آپ کو ملے گی کہاں سے اور کتنے کی ملے گی ناظرین یہ مشین آپ کو علی بابا اور علی ایکسپریس سے مل جائے گی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ناظرین اس کی پرائز لیندھ کی حساب سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے یعنی کہ اس کا سائز کیا ہے لیندھ کیا ہے تو یہ آپ کو پانچ لاکھ روپے میں اویلیبل ہوگی اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو سٹی کے بزار سے بھی پتہ کر سکتے ہیں آپ کو مل جائے گی تو آپ یہ کاروبار کریں اللہ کا نام لے کر شروع کریں انشاءاللہ آپ کا کاروبار چلے گا ملتے ہیں جلد اس امید کے ساتھ کی آپ خیریت سے ہوں گے اللہ حافظ